سلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ایک پرابلم جس کو پروسٹرٹائٹس کہتے ہیں دوستو پروسٹرٹائٹس میں کچھ سمٹمز تو پشاپ کی ہوتی ہیں جیسے جب بندہ پشاپ کرتا ہے تو پشاپ کی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے پشاپ کرتے کرتے پشاپ رک جاتا ہے یا پشاپ کرتے زور لگانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں پشاپ کرتے ہوئے جلن محسوس ہوتی ہے یا پشاپ جب کر لیتے ہیں انڈ پہ جلن محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ان پیشنٹس میں جو ٹیسٹیز ہیں اور جو پکھانے والا رستہ ہے اس کے درمیان جو جگہ ہے جس کو ہم پیرینیم کہتے ہیں وہاں پہ ایک پین فیل ہوتی ہے وہ بھی پیلوک پین ہوتی ہے جو پروسٹرٹ کی انفیکشن یا انفلمیشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ساری کنڈیشنز ہیں اس میں ہم نے فرسٹ اف آل پیشنٹ کے جو ہے کروانا ہوتا ہے الٹرسون پر پروسٹرٹ کے سائز یوشلی بڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم بڑے ہوئے سائز کی وجہ سے پیشنٹ کروالیتے ہیں اس کا پی ایسے ٹیسٹ پی ایسے یوشلی انفیکشن میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یعنی سے تیس چالیس تک آ جاتا ہے تو کچھ لوگ پی ایسے زیادہ دے کے ڈر جاتے ہیں کہ پروسٹرٹ سفیسفک انٹیجن یعنی کہ وہ نیٹ پر سرچ کرتے ہیں یہ تو کینسر ہو گیا ہے یوشلی یہ کینسر نہیں ہوتا ہے جس انفیکشن یا انفلمیشن ہوتی ہے تو آگے یاد رکھنے والی بات یہ ہے اس کے علاج میں کہ ہم نے انپیشنٹ کو انٹیبائیٹک لانگٹم دینا ہوتا ہے یوشلی ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کے لیے ہم ان کو انٹیبائیٹکس دیتے ہیں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ انٹیبائیٹک تو چار پائن دن کے لیے ہفتے کے لیے دیتے ہیں تو اتنا لمبا کیوں چل رہا ہے لیکن ان پیشنٹ میں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم انٹیبائیٹک لمبا دیں یعنی کہ ہم اٹھائیس دن کے لیے ہم انٹیبائیٹک دیتے ہیں ساتھ انٹی انفلمیٹری میڈیسن جو ہیں جیسے پیرستامول وغیرہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سویلنگ کو کم کرنے والی میڈیسنز ہوتی ہیں انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ ڈالتی ہیں وہ میڈیسن بھی ہم پیشنٹ کو ساتھ ساتھ دیتے ہیں تاکہ اس کی سوزش کم ہو جائے دوستو یہ تھا پروسٹرٹائٹس اور اس کی سمٹموں اس کا علاج چھوپا آپ لوگوں کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں تو اس کو لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چیلے کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اس سے اچھے ویڈیوز ملتی رہیں